میرا فائدہ ہے کیا اس میں خاندان کی بدنامی ہے کیا اس میں اس گلتی سے اگر میں عمل کروں گا فوراً جزبات میں آگے تو پورے گھر کا تحسان ہو جائے گا آج دیکھیں شباہ شریف کی دس سال حکومت رہی ہے لیکن میں نے جس افسر کو فون کیا ہے اس نے کبھی احنا نہیں کی تھی اس لیے کہ میں نے ہر افسر کو ایک عزت ایک مقام ایسا دیا ایسا کہ وہ نہ کری نہیں سکتا تھا مجھے اور وہ بھی میں نے برداشت کرتا تھا کئی افسروں نے میرے ساتھ زیادیاں کی میں نے ان افسروں کو بھی برداشت کیا اور آج سب سے زیادہ وہ میری مدد کرتے ہیں ازان کی بات بات کرے ہیں ا وزکراہ سے وہ نетсяر یا مسود خود پر اگر میری مڈا ہے مجھے 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 کينی شاکر بھائی 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 جو ہمارے محالفین ہیں ان کا بھی شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی دعائی دیئے ہیں یہ بائد سیکس ہیں کہ ان کے محالفین نے بھی ان کے لئے دعائی دیئے ہیں تو یہ ایسے بھی ہوا کہ ان کا اپنا ایک ارادہ ایک ان کا اپنا عمل اور معاف کر دینے والا ہر ایک سب خبت کرنے والا یہ ایک عمل ہے جس کا یہ نتیجہ ہے تو ان کا یہ عمل ان کا یہ نمونہ جو ہے یہ ساری ہماری پود کے لئے نئی پود کے لئے ایک ایسا ہنشنی کا منار ہے کہ اس طرح لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرو نفرت پیدا نہ کرو جو نفرت پیدا کراتے ہیں ان کو آپ پیشانے اور جو خاندان کا نقصان کرتے ہیں وہ ان کو بھی پیچانے مجھے پیچان ہے میں اب ساتھ ساتھ پچھلی تو پچھوڑیں میں ساتھ ساتھ ان کے ساتھ وہ کام کروں گا کہ جو پہلے نہیں ہوا دیکھیں یہ عزت جو ہوتی ہے اور بربادی جو ہوتی ہے اس میں کافی رول اپنا ہوتا ہے اور ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تکبر سے بھرا خاندان دیکھو کہاں پڑھا ہے سیکھو کچھ اس سے اور جتنا جب اقتدار آئے تو جتنا درست پر پھال ہو جھک جاؤ اتنا جتنا جھکوں گے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کی مخلوق بھی راضی ہوگی اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے اس کی جو مخلوق ہے اس کو بھی راضی رکھو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہمار سالے در آجیں اور کٹھے ہو جائیں کچھ سیکھ نہیں جائیں کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے نہ جائیں اب بھارے کا عصاب ہوگا ہر برسی پہ اور میں پھر بات کروں گا کھل کے جس نے کس کا نسان کیا ہے کس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوگی بات اور ایک بار اب کوئی نیشنل ایشوز ہے جو کومنگ شروع ہیں ایک تو میں کہوں گا کہ جو لوگ اس لزلے میں جن کی جانے کے لیے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور پھر آپ کی حقومت بھی کر رہی ہے اسپاہی حقومت بزارسہ بھی کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پہلی زفاق پشمیر کے مسلمانوں کے لیے اور پشمیر کے مسئلے کو جس کا امران خان صاحب نے ہر فورم پہ اٹھایا ہے آج تک کسی وزیراعظم میں نہیں ہوتا اور امران خان صاحب کی کامشوں کی وجہ سے تمہاراں جو عالمی کانفرنسز ہیں وہاں انہوں نے موڑی کا اصد چیرہ بھی بکھایا ہے کوئی قوم کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اور میں خاص طور پر جو صدر ہیں ٹرکی کے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جب مسلمانوں کا کوئی بھی مسئلہ ہوا رومیہ کے مسلمانوں سے لے کے کشمیر کے مسلمانوں سے لے کے جہاں جہاں بھی ہوا مسلمانوں کا مسئلہ شام میں بھی وہ مدان عمل میں سب سے بڑھ کر آ گیا ہے کشمیر والے گا اور ایک بھی جائے گا اور اسی طرح جو ہماری پوہ اسی ہے ان کے لئے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ آپ بھی یہ نہ دیکھیں مارکٹے میں دیکھیں جس طرح اقرار کھان صاحب نے کھل کہا ہے آپ مسلمانوں کو دیکھیں جو ان کے ساتھ گل ہو رہے ہیں جو موطی کی تنظیم آئی سے دار جو ظلم کر رہی ہے اس کو مدہ نظر رکھیں ان کا جو خونٹ بیرہا ہے تجارت تجارت تو ہوتی رہتی ہے تجارت میں نفع مقصان ہوتا رہتا ہے اور اگر نفع ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مدل سے ہوتا ہے اللہ نے دیکھ رہا ہے اس کی مخلوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو ان کو چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شجاہ صاحب نے آج ایک بات کہی ہے انہوں نے آج ایک بات کہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آپ تمام مقاطع پر فکر علماء سے لے کے تمام پرنٹیکل پارٹی سے ایک بات کروں گا کہ ایسا کام نہ کریں جس سے ملک کا نقصان ہو جس سے معیشت کا نقصان ہو اور سب کو یہ کوشش کرنے جائیے کہ وہ سب سے پہلے پاکستان اور اس کو ذہن میں رکھیں سیاست تو بات میں ہوتی رہے گی اور اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ سب کے لیے انہوں نے فکریا ہے کہ وہ پاکستان کی سلامتی بلائی اور بہتری کے لیے اکٹھے بھی ہوں اور کسی کا آلہ کار نہ کسی کو بننے دیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو عمران خان صاحب اور ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے حوام کو پورا اعتماد اس لیے ہے کہ اماندار ہے کیونکہ جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں یہ ان کا نہیں ہے یہ پچھلی حکومت کا ہے سارا کچھ کیا جارا لیکن اب ڈریکشن صحیح ہے اس میں تھوڑا سبر اور تحمل کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ آج 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 یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے اور میں بھی یہ کہوں گا کہ خاص طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں کے لوگوں کے لیے جو وزیر آباد پاڈیوالجی کا ہسکتار شباز شریف اور اس کی حکومت کی وجہ سے دس سال نے چلا والحمدللہ آپ کی دعاوں سے اور آپ کی جو ہمارے صاحب محبت ہے اس کی وجہ سے آج آسپیٹل میں سو سے زیادہ اپریشن ہوئے ہیں اور وہ اب چل پڑے ہیں اور میں جیرے اللہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ اس بجٹ میں میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ فوری ہمیں ضرورت ہے چھاسی کروڑ وہ بجٹ میں بھی پاس ہو گیا اور آگے میں نے پیسے بھی ریلیز کرانے شروع کر دیئے اس کو ہم نے دو سو بیٹ تک لے کے جانے جو اصل اس کا ڈزائن تھا اس میں خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ ابھی ڈاکٹروں کا ہوسکل نہیں بنا نرسج کا نہیں بنا نرسج کا تو کچھ ہے ریل میں لیکن میرے بھئی حضرات سے گجرات میں بات کی دی سب سے پہلے نظیم ملی صاحب نے اپنی دو کوٹیاں دیئے ہمیں چھ سات کوٹیاں دیئے اب انشاءاللہ سال کے لیے صرف اس کے بعد ڈاکٹرز کی کوٹیاں بھی بن جائیں گی ان کا رہائش بھی بن جائے گی اور ہمیں سپیشل لاؤنچ بھی ہے لارڈ ڈاکٹروں کے لیے تاکہ زیادہ زیادہ ڈاکٹر بھی آئیں نرسج کا بھی انہوں نے حیصلہ کر لیا ہے کہ بھرتی کھول دی ہے تاکہ کمی نہ ہو دیکھیں میں نے یہ ہفتہ بنایا تھا لوگوں نے کہا گجرات میں بنائیں میں نے کہا نہیں یہ کونے دو کروڑ کی عبادی کا ہمارا جویر ہے اور ان ساری جو سڑکے میں نے بنائی ہیں کچھ تیس منٹ پچیس منٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور گجرات پہ پنگرہ منٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ آگے چل کے جتنے بھی بنیاب میں کارڈیولیٹ کی ہسپتال بنے ہیں اس کو میں نے آج سرہ سرہ لبل کرتے ہیں یعنی یہ سب سے بڑا ہسپتال بنے گا انشاءاللہ اور آپ یاد رکھیں تیس منٹ پہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ گجرات میں وہ آئیں گے بھی اور بچوں کا ایک بہت بڑا ہسپیٹل بنے گا جتنا لاہور بچوں کا ہاپپیٹل ہے نا اور جس میں بچوں کے دل کی اپریشن بھی ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ ہمیں شروع کریں گے آپ اس برسی کے حالے سے آپ کو میں یہ چیز بتا رہا ہوں اور ہماری کوشش ہے کہ یہ جو تین تین بیٹھ والا کام شباہ شریف نے کیا تین تین مریض ہے کہ ایک بیٹھ میں جو شباہ شریف نے کام کیا تھا اور میرے دور میں ایک بیٹھ ایک مریض تھا وہ انشاءاللہ ٹارگٹ ہے کہ وہ ہم واپس لے کے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں جو گجرات میڈیکل کالج ہے یہ اصل حالت میں آئے گا انشاءاللہ اور کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے افیلییشن ہوگی اور وہی ڈگری جو کینگ ایڈورڈ کو ملتی ہے ہمارے بچوں کو ملے گی ادھر آپ صبر سے تحمل سے چلیں بہت کچھ ہے اس علاقے کے لیے میرے ذہن میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حمد قوت ہنسلہ سبر دے اور ہم یہ تمام چیزیں کر بایا اس وقت بھی دوہدار دوہ اور آٹھ سے جب میں مزیرہ آلہ تھا لوگ میری توجہ مخالفین پر بڑھاتے تھے لیکن میں نے ان کو کچھ نہیں کہا اپنے مخالفین کو میں نے کہا تھا کوئی فائدہ نہیں ان کو چھیڑنے کا حساب میرا ہونا ہے اور میں ایسے کام کر جاؤں اللہ کی مدل سے کہ جو کسی حکمران میں نہ کیا ہوں تو اللہ نے میری سن لیا آپ کی دعاوں کی بجا سے تو ایسے کام کسی حکمران میں نہیں کیے اور آج بھی میری یہی دعا بھی ہے کوشش بھی ہے کہ ہم مخالفوں کو چھوڑے میں نے تو ایسی صاحبوں کہا تھا کہ آپ انصاف دیں گے جب لوگ آپ کو دعا بھی دیں گے تو مجھے بھی اس کا بھیدہ ہو جائے گا دی سی کو میں نے کہا ہے ہم نے کسی کو تانگ نہیں کرنا اپنے مخالفوں کو بھی تانگ نہیں کرنا یہاں ہوں ان کو ان پہ حال میں چھوڑ دیں ان کو وہ تقبر کی نظر ہو چکے ہیں سارے وہ اللہ کی پکڑ میں ہیں سارے ہم نے اپنا کام کرنا ہے ہم نے اپنا حساب دینا ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے ہم نے اس میں میں سب دیکھو یہی دعا اور میری دعا بھی یہی ہے کہ جا اللہ ہم سے ایسے کام ہو جائے کہ تو بھی راضی ہو جائے تیری مخلوق بھی راضی ہو جائے اور اسی لیے تیسات ہم آگے پڑھیں گے ہمیں کوئی فیدہ نہیں ہے کسی کو اونچہ دکھانا کسی کو اونچہ دکھانا ہمیں اپنا کام دکھانا ہے اونچ نہیں چلنا کے ہاتھ میں ہے صرف اپنے جذبات کو کنٹرول کرو اور اپنی اکل کو کھل کے استعمال کرو اور دس دفعہ پر کھو کہ یہ بندہ کہاں سے بھول رہا ہے کیا بھول رہا ہے اس کا ہمیں ہمارے خاندان کو یہ کیا الٹیمیٹی نقصان پہنچے گا سوچ رہے تو یہ بات سوچنے کی ہے تو انشاءاللہ تالہ میرا حیال ہے اب ہر برسی میں روڈین کی باتیں نہیں ہوئیں ایسی باتیں ہوئیں کہ جو آپ کو بسان بھی آئیں گی اور دلی دل میں نہیں رہنے دیں گی وہ باتیں انشاءاللہ اس کو سامنے لائیں گے تاکہ اپنے عمل کو ہم درست کریں اب عمل درست ہوگا انشاءاللہ اور اس میں لئے ایک چیز کا آپ نے خیال رکھ رہا ہے اس بات کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ نوکریوں کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے دور میں تو ہر ساتھ دس لاکھ نوکرییاں کریٹ ہو رہی تھی پرائیوٹ پرپلک سیکٹر میں اب مشکل حالات ہیں اب مشکل حالات ہیں اب وہ چیز ہشتہ ہشتہ آئے گی کیونکہ پچھلی حکومت نے محیشت کا اتنا پیڑا درکھی ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے لیکن آپ ہمارا ملک صحیح ٹرائیٹ پر چل رہا ہے اور اپنان ہاں صاحب صحیح دیکھ لیتی سے میل بھی کر رہے ہیں پشش بھی کر رہے ہیں موسیقی